حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کے صاحب زادے مکہ مکرمہ میں ان کی قبر ہیں میں نے جب انہیں پڑھا تو مجھے ان سے بڑا پیار ہو گیا لیکن آپ کو پتا ہے وہاں جا کے کسی شخص کا مزار تلاش کرنا یا پوچھنا ایک مشکل کام ہوتا ہے ایک دفعہ میں مکہ شریف میں حاضر تھا ایک گھاڑی والا ڈرائیور مجھے کھانے لگا کہ مولانا میں آپ کو جانتا ہوں مجھے آپ سے محبت ہے ایک بات بتاؤں آپ کو میں نے کہا بتاؤں کہنے لگے حضرت عبداللہ ابن عمر کی قبر دیکھنی ہے میں نے کہا یہ تو نہیں کہہ رہا یہ کسی نے بندوبست کر رہا ہے یہ اللہ نے ترے دل میں باہر ڈالی ہے یہ ہو گیا تو لے چل مجھے حضرت عبداللہ ابن عمر کو نبی پاک نے فرماتا ہے راجل انسالح یہ نیک بندہ ہے یہ متقی آدمی ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سائفزادیں اور ان کی ہمشیرہ سیدہ حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی زوجہ موترمہ ایک دن اپنی ہمشیرہ سے کہنے لگے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آئے نا اور اگر حضور غم امت میں پریشان نہ ہو طبیعت کو ہشاش بہشاش دیکھو تو درہ پوچھنا تو صحیح حضور کا میرے بارے میں کیا خیال ہے پوچھنا تو صحیح کہ کریم کی بارگاہ میں میرا کیا مقام ہے میرے بارے میں حضور کیا فرماتے اب بہن کو کام بتائے اور بتائے بھی بھائی اب بہن وہ کام نہ کرے یہ تاریخ میں ہوتا نہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سائفزادی عمل مومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں تو بس منتظر تھی انہوں نے تو کہا تھا نا کہ اگر تم ہشاش بہشاش دیکھو تو بات کرنا لیکن حضور تشریف لائے میری باری تھی میرے گھر تشریف لائے کھانا پیش کیا تو فوراں میں نے حضور ایک بات پوچھنی تھی حضور نے فرمایا پوچھئے میں نے حضور میرے بھائی عبداللہ ابن عمر کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے نوجوانوں میری بات پر غور کرنا میرے بھائی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری طرف دیکھا اور پھر حضور زیرے لب تھوڑا مسکرائے اور بریلی کے امام کہتے ہیں کہ حضور مسکرائے دیتے تھے نا تو جو بڑا دکھی ہوتا تھا وہ بھی حس پڑتا تھا اب سوال پیدا ہوتا تھا کہ پھر تو اس مسکراہت کے لئے انتظار کرنا پڑتا ہوگا کئی کئی مہینے کے حضور مسکرائیں تو رونے والے حسنے تو اللہ حضور فرماتے ہیں نہیں انتظار نہیں کرنا پڑتا یہ مسکراتے رہنا تو حضور کی عادت ہے جس کی تسکین سے روتے ہوئے حس پڑے اس تبسم کی عادت میں لاکھوں سلام یعنی یہ تو عادت ہے حضور کی مسکراتے رہنا اس کے لئے انتظار نہیں کرنا پڑتا بھائیو آپ خیال رکھیں گے غور کریں گے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے بارے میں پوچھا تو سجدہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ زیر اللہ مسکرائے اور فرمائے حفظہ تیرا بھائی ہے تو اچھا لیکن میں نے سنا ہے کہ عشاء کی نماز پڑھتا ہے تو فجر تک سویا ہی رہتا ہے اوہ نوجوانوں دس بجے تک سونے کی بات نہیں ہوئی نو بجے تک سونے کی بات نہیں ہوئی گیارہ بجے اٹھنے کی بات نہیں حضور فرمانے لگے میں نے سنا ہے کہ عشاء کی نماز پڑھ کے سو جاتا ہے اور فجر تک سویا ہی رہتا ہے اسے چاہئے کہ تحجد کے وقت اٹھا کرے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا کرے آہوظاری کرے سجدے کرے عبادت کرے اٹھتا ہے اور فجر میں جا کے اٹھتا ہے حضرت جنابِ افصال رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہتی ہے میں نے جنابِ عبداللہ ابن عمر کو پیغام دیا اور میں نے کہا میرے جوان بھائی سون نبی پاک نے فرمایا ہے تو اچھا پر تحجد میں نہیں اٹھتا نفل نہیں پڑتا اوہ میری ملت کے جوانوں مزا نہیں آ جاتا جب ساری دنیا سوئی ہو ساری دنیا اور بستر بھی گرم ہو اور نیند بھی پورا غلبہ کر رہی ہو اور اچانک گھنٹی بجے دماغ میں آنکھ کھلے گھڑی پہ نظر پڑے ساڑھے تین چار بجے کا پیغام گھڑی بتائے اور کوئی چڑتی جوانی والا اٹھے اٹھ کے وضو کرے اور جب وہ مسلح کھول کے بچھائے تو مدینے والے معبوب کہتے ہیں کہ ہر نماز پہ رب سواب دیتا ہے اور جو اٹھ کے تحجد کی نماز پڑے اسے دیکھ کے تو رب مسکراتا ہے جو اس کی شان کے لائق ہے جو اس کی شان کے لائق وہ مسکراتا ہے خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ تحجد میں اٹھ گیا وہ مسکراتا ہے کاش ہماری صبحیں کبھی اپنے مالی کے نام ہو جائیں